ایک بزرگ کی حیثیت سے اور ایک اردو کے ذمہ دار کی حیثیت سے میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ ہندوستان کے آنے والے اتحاس کے اندر یہ اپنی وہی جگہ بنائیں جو ان کا حق ہے اور ایسا اتحاس رچیں کہ انسانیت جاگ اٹھے غریب عوام جان سکے جب یہ کچھ لوگوں کی آواز بن کر رکھیں اور اس پوری دنیا کو ایک نیا سبق دیں اور ہندوستان کی سنسکرٹی کے سارے مول جو ان کے ویقتت کا حصہ ہیں ان کو راجیزی کا حصہ بنائیں ایک نیا اتحاس ہندوستان کے اندر رچہ جائے گا میں ان شبدوں کے ساتھ کیونکہ وقت کہوں میں دو جگہ اپنی یادتہ ہیں کر کے آ رہے ہیں دو جگہ سمبودن کر کے آ رہے ہیں سبحاؤں کو وقت بہت کم ہے انہی کا حکم ہے تو میں کچھ شیئر پہتا ہوں آئیے میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ یہ ہے دیکھئے میں شاعر ہوں میری زبان اشاروں کی زبان ہے آپ تک پہنچے تو مجھے خوشی ہوگی مانیے اتحاس صاحب بہت امپورٹن بات کہا رہا ہوں کہ یہ ہے تو سب کے لیے ہو یہ زد ہماری ہے آج آپ یہ شیئر اپنے ساتھ لے کر جائیے اور آگے آنے والے وقت کو بتائیے کہ آپ نے میرے شیئر کو صحیح ثابت کر دیا یہ ہے تو سب کے لیے ہو یہ زد ہماری ہے اسے ایک بات پہ دنیا سے جنگ جاری ہے یہ ہے تو سب کے لیے ہو یہ زد ہماری ہے اسے ایک بات پہ دنیا سے جنگ جاری ہے اڑان والوں اڑانوں پہ وقت بھاری ہے اڑان والوں پہ وقت بھاری ہے ارے پروں کی اپ کے نہیں حوصلوں کی بھاری ہے اڑان والوں اڑانوں پہ وقت بھاری ہے پروں کی اپ کے نہیں حوصلوں کی بھاری ہے میں قطرہ ہو کے بھی میں قطرہ ہو کے بھی توفہ سے جنگ لیتا ہوں شہر سنیے اور ان کی طرف دیکھئے یہ میرے بہت عدیز ہیں بہت ویتگت میرا تعلقوں سے ہے اس لئے پیش کرتا ہوں شہر کہ میں قطرہ ہو کے بھی توفہ سے جنگ لیتا ہوں میں قطرہ ہو کے بھی توفہ سے جنگ لیتا ہوں مجھے بچانا سمندر کی ذمہ داری ہے میں قطرہ ہو کے بھی توفہ سے جنگ لیتا ہوں مجھے بچانا سمندر کی ذمہ داری ہے مجھے بچانا سمندر کی ذمہ داری ہے آخری شیر دعا کرو دعا کرو کہ سلامت رہے میری حمد دعا کرو کہ سلامت رہے میری حمد یہ ایک چراغ کئی آندھیوں پہ بھا دی ہے دعا کرو کہ سلامت رہے میری حمد بہت بہت دھنے واقع بہت بہت شکریہ آلی جناب وسیم بریلوی صاحب اب انتجار کی گھڑیوں کو سماد کرتے ہوئے ایک جوڑ دار نعرے کے ساتھ اقلیش بھایا زندہ باغ سماج بھا دی پارٹی کے ہمارے پتیاسی اور کیبل سماجوادی پارٹی کے نہیں سماجوادی پارٹی بہو جن سماج پارٹی آر ایل ڈی کے اور اس گڑھواندن کے برے لی کے پرتیاسی ہمارے بھگوٹ سرنگنگوار جی بغل کی لوگ سوا چھت کے پرتیاسی روچی بیرہ جی روچی بیرہ جی منج پر اپستیت ہمارے ساتھ ایم ایل سی آرنیہ وسیم بریلوی جی عطاور رحمان صاحب پور بیدھائک سیجل سلام سلطان بیگ جی ڈاکٹر سیرام ساگر جی محیپال سنگ یادف جی قدیر احمد صاحب حاجی گڑھو اگر موریا ساجد خان ڈاکٹر آر ایس سومر جی آوید خان صاحب سیمتی سادہ مشاہ جی آفر بیگ صاحب سورف خاننا پرموت بیش جی سوبلے شیادف کیونکہ اب بہت لمبی سوچی ہے تو ہمارے سبھی نیتا سماجبادی پارٹی کے وہیں بہوجن سماجبادی پارٹی کے کارڈینیٹر اور ان کے جلے کے سبھی پتادکاری منج پر اپستی سماجبادی پارٹی کے سبھی نیتا اور دوسرے منج پر بڑی سنکیا میں سماجبادی ساتھی اس چنانوی جن سوا میں آئے ہوئے ہمارے سبھی آدھڑی بزرگ ماتائے بہنے نوجوان ساتھی پتکار بندو میں سب سے پہلے اس جن سوا میں اپستیت آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد اور آبھار پکٹ کرتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں جہاں سامنے پورا کا پورا میدان بھرا ہے بڑی سنکیا میں لوگ دکھائی دے رہے ہمیں اور یہ بریلی کی اعتحاس ایک زمین ہے جہاں یہ گھٹوندن وچاروں کا سنگم ہے وہیں بریلی کی دھرتی بھی ہندو مسلمان سکھ حیسائی سبھی دھرموں کی اور سبھی جاتی ایک ساتھ رہ کر کے ایک محبت کا پیار کا اور سممان کا سندیز دینے کا بھی یہ دھرتی کام کرتی ہے جہاں ایک طرف آلہ حضرت صاحب کا ہے سممان وہیں ہندو سماج کے بھی تمام ہندو سماج سے جڑے ہوئے سبھی دھاربک ناتھ نگری کا بھی سممان اتنا ہی ہے جتنا مجھ سے سماج کے گھروں دھرم گھروں کا ہے اتنا ہی ہمارے ہندو دھرم کا بھی ہے ہم سماج بادی ساتھی آج کے دن یہ سنکلب لیں کیونکہ نورات کے بھی دن چل رہے ہیں ویسے تو بہت سارے لوگ برت رکھتے ہیں ہم لوگ دکھاوا نہیں کرتے دوسرے لوگ دکھاوا کرتے ہیں لیکن نورات کے دنوں میں ہم سنکلب لیں کہ سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولیں گے اور وہیں بھارتی جنتہ پارٹی والے بھی سنکلب لیں کہ وہ سچی بولیں گے جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے دوسری پارٹی کے لوگ کہتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کہتے ہیں یہ مہا ملاوت ہے ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں یہ مہا ملاوت نہیں ہے مہا ملاوت نہیں ہے یہ مہا پریورتن کا ہے گڑھوندن مہا پریورتن کے لئے گڑھوندن ہے جو آواز یہ سنائی دے رہی ہے ہمیں اور ادھر سے بھی سنائی دیتی ہے اور ادھر سے بھی جو آواز سنائی دے رہی ہے یہ جو آواز سنائی دے رہی ہے یہ اچھا لگ رہا ہے کہ امپریلی کے لوگ یہ بات جان گئے ہیں تو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ بات اگر بریلی والے بھی جان گئے ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں ایک ہے کہ ایک کے ساتھ انیک ہیں یہ بتائیے پہلے ہمیں اور پھر یہ بات اگر آپ جان گئے ہو اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو بتاؤ چوکی چھینو گے کہ نہیں چھینو گے چوکی یہ بتاؤ تو جہاں یہ گڑھوندن یہ جو گڑھوندن مہا پرورتن کے لیے ہے وہیں یہ گڑھوندن چوکی چھیننے والا بھی گڑھوندن ہے اور پھر بہت کہا انہوں نے کہ اچھے دن آئیں گے اچھے دن پتا نہیں کتنے کلومیٹر دور رہتے ہیں ہمیں نہیں بتا کتنے کلومیٹر دور ہیں اچھے دن ہمیں آپ کو نہیں بتا کیونکہ پانچ سال گجر گئے پانچ سال اب لگتا ہے اچھے دن کے لیے آپ کو ان دونوں کو لوگ سوا میں بھیجنا پڑے گا تب ہی آئیں گے ہمارے آپ کے اچھے دن اس سے پہلے نہیں آنے والے لوگ کہتے ہیں کہ بریلی نہیں جیس سکتے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ بریلی نہیں جیس سکتے بی جے پی کے لوگ کہتے ہیں کہ بریلی نہیں جیس سکتے یہ کمرے میں اور ٹی وی پر جب کہتے ہیں تو بولے بریلی نہیں جیس سکتے ہیں لیکن جب وہ کاغج کلام اور حساب کتاب لگاتے ہیں تو کہتے ہیں بریلی اب نہیں بچنے والی ہے اور پھر بریلی کیسے بچے گی جب ہمارے بابا مکمنتی جی اپنی لوگ سوا نہیں بچا پائے تھے ابھی سنائے بابا جی آئے تھے یہاں پر مکمنتی جی یہاں نہیں لیکن بغل میں آئے تھے آپ کے آئے تھے آپ کی لوگ سوا اور آپ کے میں ہم نے سنائے کی بابا مکمنتی جی آئے تھے اور بابا مکمنتی جی جو باتیں کہہ رہے تھے کہ بھرشتہ چار ختم ہو گیا کانوستہ پہلے چوپٹ دی بروزگاری ختم کر دی پرانی سرکار نے بروزگاری اپنی اپلبدیاں بتا رہے تھے اور ہمیں لگتا ہے کہ ان کی اپلبدیاں انہیں یا جو وکاس کارت گنا رہے تو وہ دکھائی نہیں دے رہے انہیں یا پھر دکھائی انہیں نہیں دے رہے تھے لگتا ہے آنکھوں سے لگتا دھندلہ دکھائی دے رہا ہوگا یا آنکھ کمجور ہو گئی ہوگی انہیں مدے نہیں دکھائی دے رہے ہیں اور بریلی کے لوگ بتاؤ جن کی آنکھ دھندلی دکھائی دینے لگے یا کمجور ہو جائے ان کے لیے آپ کے پاس علاج کیا ہے کچھ علاج آپ رکھتے ہو ان کے لیے بھی اب لگتا بزار میں کم ملنا یا بزار کم ہو گیا اس کا جن کی آنکھوں سے کم دکھائی دیتا ہو یا آنکھ کمجور ہو گئی ہو تو بریلی کے لوگ بتاؤ کیا لگانا چھیے انہیں آپ ہی ہو جو ان کی آنکھ ٹھیک کر سکتے ہو ورنہ کوئی آنکھ ٹھیک نہیں کر سکتا ان کی اور پردھان منتری جی کیا کہہ کے گئے تھے یاد کیجئے آپ پردھان منتری جی کہہ کے گئے تھے کہ ہم آپ کا منجہ دوسرا والا منجہ لائیں گے کون سے منجے کی بات کی ہمیں نہیں پتا کہہ رہے تھے چین کا منجہ نہیں آئے گا آپ کے بریلی کا منجہ بکے گا ایسے ہی تو کچھ کہہ گئے تھے پردھان منتری جی یہ پتا نہیں کہاں سے پتنگ کاٹ رہے تھے لیکن ہم سماجبادی لوگ گڑھ وندن والے لوگ ہیں پتنگ اڑھانا جانتے ہیں اور کاٹنا جانتے ہیں ایسی جگہ سے کاٹیں گے کہ پوری کی پوری صدی بھی ساتھ میں چلی جائے گی بتاؤ صدی کے ساتھ جائے گی پتنگ کی نہیں جائے گی اس بار اور پھر پردھان منتری پردھان منتری جی پتا نہیں کون سے جھمکے کی بھی بات کر کے گئے تھے یاد کیجئے آپ انہوں نے گانا سنا ہوگا لیکن فلموں کے لیے کچھ نہیں کیا اپنے سمیں پر سنا ہوگا انہوں نے وہ گانا اپنے سمیں پر سنا ہوگا وہ گانا لیکن فلموں کے لیے کچھ نہیں کر پا نہ کر پائے اگر فلم کی نیتیاں کارکم کسی نے بنائے اور اس کی وجہ سے فلم بن گئی بریلی میں بریلی کی برفی اگر فلم بنی تھی تو سماج بادیوں کی دین ہے ان جھمکے والوں کی دین نہیں ہے ہر چھیت میں سماج بادیوں نے کام کیا ہے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کام کیا کیا یہ بتاؤ یہ بتائیں یہاں کے منتری یہاں کے منتری جی بتائیں کون سا کام کیا انہوں نے ہم سے ملے تھے جب میں مکہ منتری تھا مجھ سے بولے کہ ہم یہاں ٹیکسٹائل کا پارک بنائیں گے بریلی میں آپ جگہ دے دو بریلی میں ٹیکسٹائل پارک بنے گا ہم نے اسے کہا کہ ہمیں کتنی اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارے پردیس کے پردان منتری بھی ہیں آپ بھی اس بفاق کے منتری ہیں اور ہم نے کہا کہ ٹیکسٹائل پارک اگر آپ بریلی میں بنانا چاہتے ہو تو فرقہ واد میں بھی بنے گا اور نفٹ اگر ایک کھلائے رہیورلی میں تو ہم آپ کو زمین دیتے ہیں آپ لخنوں میں بھی کھول دو بریلی میں کھولنا چاہو تو کھول دو اور نویڈا میں کھولنا چاہو تو کھول دو لیکن ابھی تک نہ ٹیکسٹائل پارک کھل پائے ہیں نہ نفٹ بن پائے ہیں منتری جی تھے اور منتری جی بنے رہ گئے پورا کا پورا پانس سال نکال دیا انہوں نے اور کس بیبھاگ کے منتری تھے لیور ڈیپارٹمنٹ ایمپلائیمنٹ یہی تو بیبھاگ ہے ان کے پاس اگر سات وار کے ایمپی دیش کا پردان منتری ان کے ساتھ مکھی منتری ان کے ساتھ سب بدھائک ان کے ساتھ میر سب کچھ ان کے پاس لیکن اس کے باب جود بھی کوئی اپنے بیبھاگ کا کام نہیں کر پائے نوٹ بندی کی بتاؤ نوٹ بندی سے سب سے زیادے ہمارے کام کرنے والوں کو نقصان پہنچا جو ہاتھ سے کام کرتے تھے ان کا نقصان ہوا جو زردوزی کرتے تھے نقصان ہوا ان کا جو ہمارے مزدور تھے ان کا نقصان ہوا چھوٹا موٹا کاروبار کرتے تھے اس سے نقصان ہوا اور نوٹ بندی سے نہ جانے کتنے نوجوانوں کی نوکری چلی گئی کسی کو نوکری دوبارہ نہیں مل پائی یہ حالات پیدا کیے تھے نوٹ بندی نے اور جس سمیں نوٹ بند کرنے کی بات کہی گئی تھی اس سمیں کہا گیا تھا کہ نوٹ بندی ہو جائے گی تو اب بھرشتہ چار ختم ہو جائے گا آتنگباد ختم ہو جائے گا نقصل معاملے نہیں ہوں گے دیش کے اندار لیکن نوٹ بندی نے برواد کیا ہمارے سب کو اگر بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ نوٹ بندی کر سکتے ہیں اور نقصان کر سکتے ہیں نوکیاں چھین سکتے ہیں لوگوں کی جان چلی گئی بتاؤ بھرشتہ چار کہاں ختم ہو گیا ایک اچھی خاصی ببستہ بنائی تھی ہم نے سو نمبر کہ اگر پولیس کہیں بھی ہو ہو اگر کوئی تکلیب میں آ جائے چاہے کھیت میں ہو چاہے گھر پر ہو فون ملاتا تھا پولیس پہنچ جاتی تھی مدد کر کرنے کے لیے لیکن جب سے یہ بابا مخیمنتی جی کی سرکار آئی ہے پتہ نہیں سو نمبر کو کیا ہو گیا ہے اور سو نمبر چلانے والے بھی بگڑ گئے وہ بھی خوشگرور ہو گئے ہیں تو بتاؤں نوٹ بندی سے کہاں بھشتہ چار ختم ہو گیا یہ پولیس کے لوگ کھڑے ہیں بتائیں کہ پانچ سال میں سب سے زیادہ گاڑیاں کس سرکار نے دی تھی آپ کو اور پرموشن بھی سب سے زیادہ کیے تھے اور ان کے پولیس کے لوگوں کو بتاؤں دو دو پریشاہ دینے نہیں پڑتی تھی تب جوان من پاتے تھے کیول لاتھی پکڑنے کے لیے ڈنڈا پکڑنے کے لیے ہم نے کہا کوئی پریشاہ نہیں ہوگی آپ دس ماہ بار ماہ کے نمبر لائیے دوڑ کے دکھا دیجئے اپنے آپ پولیس میں بھرتی ہو جاؤ گے یہ اگر کسی نے کیا تھا تو سماج وادیوں نے کر کے دکھایا تھا اگر کوئی میرٹ والا ہو یہاں تو بتاؤں میرٹ سے پاس ہو کر کے نوکری لگی ہوگی ان کے ساتھیوں کی تمہاری لگی ہے کیا تمہارے ساتھ والوں کی لگی ہوگی میرٹ کم سے کم ٹینشن ختم کرتی ان کی اچھی ٹریننگ ہو اچھے کپڑا ملے اچھا کھانا ملے اور ان کے ہاتھ میں ٹنڈا ہو تو اپنے آپ چور کو بھگا لیں گے کوئی ضرورت نہیں کسی بہت زیادہ پریشاہ کی ہمارے مخیمنتی جی کہہ کے گئے کہ پرانی سرکار پہ بہت افراد ہوتا تھا بہت گھٹنائیں ہوتی تھی ہم نے تو سو نمبر چلایا اور ہمارے بابا مخیمنتی جی نے ٹھوکو نیتی چلائی انہوں نے ٹھوکو نیتی سمجھا دی لوگوں کو اور پولیس کو اور ٹھوکو نیتی کے تحت کہیں پولیس آم جنتہ کو ٹھوک رہی ہے اور کہیں آم جنتہ کو موقع مل گیا وہاں پولیس ٹھوک رہی ہے بتاؤ یہ ٹھوکو نیتی یہی تو سکھائی مخیمنتی جی نے ٹھوکو نیتی اتنی پولیس کے ساتھ افمان کبھی نہیں ہوا ہوگا جتنا اس بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں ہوا ہے افمان اور ابھی اٹاوہ میں بہت دور نہیں ہے ابھی بھارتی جنتہ پارٹی کے سانساد ان کے ساتھیوں نے ایک دروگا جی کو ٹھوک دیا بھی اور دروگا جی کو اس لیے ٹھوک دیا کہ وہ فلم منا رہے تھے کچھ موبائل سے سانساد جی کو چھوڑ کے سب پہ دھارائیں لگا دیئے پولیس نے اور پھر پولیس تو اور جنتہ میں تھی ٹھوکو نہیں تھی ان کے بیدھائک سانساد بھی سیگر ٹھوکو نہیں تھی اور ایک جگہ میں نے کہا کہ بتاؤ یہ سب سے زیادہ سانسکرتی کو بڑھاوا دینے والے سممان کرنے والی پارٹی جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتی ہے ان کے بیدھائک سانساد جھوٹا چلا رہے ہیں اور میں نے کہا کہ ایسا جھگڑا ہوا تھے کے کو لے کر کے کہ سانساد جی نے اپنا جوتا اتارا اور بیدھائی جی کے سر پر اکیس توپوں کی سلامی دے دی اکیس جوتوں کی سلامی دی پریس کے لوگ بولے کہ وہ اکیس نہیں تھے وہ کم گنے ہم نے ہم نے پریس کے ساتھیوں سے کہا وہ ریکارڈنگ میں ہے کہ اگر کوئی نہیں روکتا تو وہ پورے سانساد جی نے اکیس جوتوں کی سلامی بیدھائی جی کو دی ہے بتاؤ دی کے نہیں دی سب نے دیکھا ہمارے کیسے مکہ منتجی ہیں کہتے ہیں کہ بتاؤ سماج وادی لوگ سماج وادی لوگ علی اور بجرنگ ولی کی بات کر رہے ہیں ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں ہمارے لئے دونوں اس سممان کے لئے ہیں ہم دونوں کا اس سممان کرتے ہیں اور ہم تو سب جاتی دھرم کا سممان کرنے والے لوگ ہیں لیکن ہم آپ جیسے نہیں ہیں جو ہنومان جی کی جاتی بتانے لگے ہیں بتاؤ بھگوان ہنومان کی جاتی بتائی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے کہ نہیں بتائی کوئی کچھ کہہ رہا کوئی کچھ کہہ رہا اچھا ہوا انہوں نے یادم نہیں بتایا انہیں لیکن ہم جانتے ہیں اس بار سب ناراج ان سے اور ہمارے بھگوان بجرنگ بلیوی ناراج ہیں اور ہم تو کہیں گے بریلی کے لوگ بہت بندر سے پریسان ہو سننے میں آیا ہے ہنومان چالیسہ لگا دو کیونکہ مخمنتی جی کہتے ہیں ہنومان چالیسہ لگا دو کہ تو بندر نہیں آئیں گے بندر سب بھاگ جائیں گے اس لئے کیسوں کو سرکار بنا دی کیسوں کو موقع مل گیا کیسوں کو موقع میں دے دیا جنتہ نے اس لئے ہم نے آپ سے نویدن کرنے آئے ہیں آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں یہ سب باتیں آپ جانتے ہو کہ کیا حالت پیدا کر دیئے دیش کی آج ہم سب سے زیادہ بروزگاری میں آگے ہیں ہم بیماریوں میں آگے ہیں ہماری پڑھائی اس اسطر کی نہیں ہے جس طرح کی پڑھائی ہو ہمیں نوکری اور روزگار مل جائے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے کسان برواد کر دیا کسان کو دھکا دے دیا ان کی فسل چوپٹ ہو گئی انہیں گہوں کی تو قیمت ہمیشہ ملتی ہے کوئی سرکار بنی رہے گہوں کی خرید میں دکت نہیں آتی کیونکہ بزار میں بھی اس کی قیمت مل جاتی ہے بتاؤ دھان کیسے بگ گیا سرسوں کیسے بگ گئی آلو کا حساب کتاب کیا ہو گیا اور کہا تھا کہ ہم ڈیڑ گناہ منافع دیں گے ہم اپنے کسانوں کو آئے دوگنی کر دیں گے نہ ڈیڑ گناہ منافع دے پائے نہ آئے دوگنی کر پائے ان کی خاد اور یوریا کی بوری سے پانچ کلوں کی خاد نکال لی انہوں نے یہ دھوکہ دیا ہے کسانوں کو کہا تھا ہم جانور پکڑ لیں گے اس کے لیے ہم نے انتظام کر دیا ہے ہمارے کسان کو اپنے کھید باندھنے پڑ رہے ہیں جانور نہیں بنے ہیں سرکار نہیں باندھ پائی ہمارے کسان بھائی کھید باندھ رہے ہیں جانور نہیں باندھ پائی سرکار کھید برواد ہو گئے ابھی بھی چھینی ملوں کا بقایا ہے پیسہ کسان کو پیسہ نہیں ملا ہے بھی بھی یہ حالت ہے کہہ رہے ہیں ہم نے بہت چھولے بانٹ دیئے سلنڈر دے دیئے لیکن بتاؤ قیمت کیا کر دی سلنڈر اور چھولے کی اور ایسی گیس دی بی جے پی کے لوگوں نے ایسے سلنڈر بٹوائے کہ گاؤں میں کوئی کھانا نہیں بنوا پا رہا ہے نہ سلنڈر بھروا پا رہا ہے کیونکہ ان کی گیس سے کھانے کا سوادھی بدل گیا سوادھی نہیں آ پا رہا ہے وہ اسے کوئی مہنگا سلنڈر نہیں کھرید رہا ہے بتاؤ کوئی کھرید رہا ہو تو بتاؤ نہیں دوبارہ بھروا پا رہے ہیں ہو میں نوجوان ساتھیوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بروزگاری بڑھتی چلی جاری دنیا میں اتنی بروزگاری کہیں نہیں ہے کوئی کام نہیں نوکری نہیں کیا حالت ہوں گے بتاؤ کیا پہ ہوگا دو ہزار چودے کا گھوشنا پت بھول گئی بی جے پی یہاں کے سانسا جی بتائیں کہ دو ہزار چودے کا کیا تھا گھوشنا پت اور دو ہزار انیس تک کتنا پورا کیا ہے اور نیا لے آئے دو ہزار انیس کا آپ دو ہزار انیس میں بتاؤں نوجوانوں کو نوکری دینے کا کیا وعدہ کیا آپ نے کوئی وعدہ نہیں دو کروڑ تو دی نہیں اور دو ہزار انیس کا جو گھوشنا پت ہے وہ بھی دھوکہ ہے ان کا دھوکے کا گھوشنا پت رہے کوئی سنکل پت نہیں ہے وہ اور پھر ہم سماج بادیوں نے کہا کہ سماج ایک نیا ایسے ہوگا مہاں پرورتن ہمیں ہم تو کام کرتے کرتے اپنے آپ کو اگڑا سمجھ لیے تھے تھوڑے دن کے لیے ہم نے لیپٹوپ بانٹے ایکسپریس پہ بنایا یہ بریلی کو حلدوانی جوڑنے والا فورلین بریلی سے بدایوں کو جوڑنے والا فورلین سماج بادی سرکار ہوتی تو بریلی سے پیلی بید بھی فورلین سے جڑ جاتی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی کسی کے سامنے یہ بائی پاس یہ آپ کے سانسر آپ کے منتری نے نہیں بنایا بائی پاس یہ نہیں بنایا انہوں نے یہ انہی چاہی تھا اس سمیں کہ اگر سرکار سماج بادی نہیں ہوتی تو کبھی بریلی کا بائی پاس نہیں بن پا تھا سماج بادیوں نے سکا بنائی اور اوبر بریج کتنے بنے ہیں سات بار سانسر بنایا کوئی اوبر بریج نہیں بنایا بتاؤ اور وہ بھی سماج بادیوں نے فلائی ور بنائے ہیں بریلی کے لوگوں کے لئے اور عاملہ میں بھی اتنا ہی بکاس ہوا ہے سفا بسفا کی سمیں پر بتاؤ فلائی ور سماج بادیوں نے بنائے کہ نہیں بنائے سو نمبر کی گاڑی دی ایمبولنس دی اسپطال نیا بنا دیا اور یونیورسٹی میں ہم نے یہ اپنی بریلی کی جو پہچان ہے بریلی جس کی وجہ سے جانا جاتا ہے ہم نے مہاتمہ جو دیویا فولے روحل کنویسٹ ڈالے میں بریلی میں آلہ حضرت کے نام پر سودھ پیٹ کی چیئر ہم نے استعبت کی تھی اور کتھا باچھے پندیت رادے سیام جی کے نام پر ہم نے سودھ پیٹ استعبت کی تھی اور وہ بھی یاد ہوگا آپ کو آدھری وسیم بریلی سام نے کہا تھا آلہ حضرت کے نام پر پیٹ اور پندیت رادے سیام سودھ پیٹ ہم نے یہاں پر یونیورسٹی میں استعبت کی اور بہت سارے کیسے دیالے کا اور برانچ کھولیں لیکن سرکار نے نام بدل دیا نام بدل کر کے اپنا کر لیا سننے میں آئے کہ کام تو نہیں کیا لیکن نام بدل بدل کے اپنے نام کام کر رہے ہیں اور بجلی کی بھی بیوستہ بہتر کرنے کا کام شروع کر دیتے فلای آور اس لیے بنائے تھے اپر ایلی شہر میں کہ جام نہیں لگے یہ سات بار کے ایم پی کیول جام نہیں روپ پارے بتاؤ کیول جام نہیں روپ پارے کہے کہ سانسدیں آپ منتری ہیں بتائیے بریلی میں جام لگ جاتا ہے آپ کو بخور ہی نہیں ہے یہ فلای آور اس لیے بنے تھے کہ بریلی کے لوگوں کو جام میں نہ فسنا پڑے ایک طرف سے جائیں دوسری تب نکل جائیں پیدان منتی جی نے جھاڑو لگایا سم نے جھاڑو لگایا یہاں کے سانسد جی نے بھی جھاڑو لگایا ہوگا اور نہیں جھاڑو لگایا ہوگا تو جھاڑو کے سنگ تصویر کھشائی ہوگی کھشائی کے نہیں کھشائی بتاؤ اور کیا کھوڑا ختم ہوگی اب بریلی کا بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کے اگر بھاشر سنو گے آپ تو سوچالے سے سرو کرتے ہیں سوچالے پہ ختم کر دیتے ہیں اور ان کے بنوائی ہوئے سوچالے میں اگر کوئی گاؤں کھایا ہو تو بتاؤ ان کے بنوائی ہوئے سوچالے میں پانی ہے کہ نہیں ہے بتاؤ تو ہمیں کوئی سمجھا دے یہ دیجٹل انڈیا میک ان انڈیا اور سٹینڈ اپ انڈیا اور بریلی بھی سائد سمارٹ سٹی کی سوچی میں ہے ہمیں لگتا ہے سمارٹ سٹی میں یہی ہوتا ہوگا کہ سوچالے میں پانی نہیں ہوتا کیوں پتکار ساتھی یہی تو سمارٹ سٹی ہے کہ سوچالے میں پانی نہیں ہے کتنے سمارٹ سٹی بن گئی بتاؤ ہے کیا سمارٹ سٹی ہمیں لگتا ہے سمارٹ سٹی اسی کو بولتے ہوں گے جب سڑک پہ بھینس چلتی ہوگی اسی کو سمارٹ سٹی بولتے ہوں گے بریلی میں تو چلتی ہے سڑک پہ بھینس کے نہیں چلتی بتاؤ تو ہم جان گئے کہ سمارٹ سٹی بن گیا بریلی آپ کا سوچو آپ جن کی سب کچھ سرکار سب کچھ اور اس کے لئے کوئی کام نہیں جو بات میں کہہ رہا ہوں سماجک نائے کی ہم تو کہتے ہیں جس برادری کے سانسجی ہیں انہوں نے اپنی برادری کو دھوکہ دے دیا اور ایسے دھوکہ دیا ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی ناراض کی نہیں کہ دس پرسن ناراض شر ملاو کسی کو ہم تو کہتے ہیں دس نہیں پندرہ کر دو پندرہ نہیں بیس کر دو ہمیں کوئی ناراض کی نہیں ہے ہم بھئی کہنا چاہتے ہیں آدھنی بھگوہ سنگ انگوار جی کو پہلے آپ کے سماج کے لوگ محنت کرتے تھے پڑھتے تھے کمپوڈشن کرتے تھے اور اپنا پسینہ بھاتے تھے مہنگی سے مہنگی پڑھائی کرتے تھے اچھی سے اچھی کوچنگ کرتے تھے اور مقابلہ کر کر جنرل میں اپنے آپ کو ثابت کر دیتے تھے کہ ہاں ہم بھی برابر ہیں لیکن اب آپ جنرل کے برابر نہیں کھڑے ہو سکتے ہو آپ کو باپس اپنے پیچھے جانا پڑے گا جو آپ کو کیٹیگری بلی اگر نہیں جا سکتے ہو کیبل پولیس بھرتی کا میں کہنا چاہتا ہوں دلیت اور پشڑے نوجوان سترہ سو نکال دیے گئے جو پولیس بھرتی میں ہو گئے تھے وہ بیوستہ بدل دی اور بیوستہ بدل گئی تو سترہ سو نوجوان جو پشڑے تھے دلیت تھے وہ نوکری نہیں پاپائے انہیں باہر نکال دیا گیا پولیس کی بھرتی سے یہ تو کمال کے سانسد ہیں اپنے ہی سماج کو دھوکہ دے رہے ہیں اگر پڑے لکھے ہیں تو سمجھئے کہ کیسا دھوکہ ملا ہے نہ پڑھائی میں نہ روشگار میں کہیں نہیں موقع ملے گا اگر ہے ان کے پاس کوئی جواب تو ہمیں بتا دو اور جواب اس لئے نہیں ان کے پاس اور جواب آپ کو نہیں دیں گے اس لئے کیونکہ انہوں نے دو شپت لی ہوئی ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ سمجھان سے کب چلنا ہے وہ رسز کی سپت سے کب چلنا ہے یہ دو شپت لے کر کام کر رہے ہیں انہوں نے کبھی سمجھان نہیں مانا نہ بھارت کے جھنڈے کا کبھی سمان کیا اس لئے دھوکہ دے رہے ہیں راشتفاد کے نام پر بھی دھوکہ دے رہے ہیں تو سوچئے آپ جو دھوکہ دیتے ہیں اپنے سماج کو اور یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں اس لئے کیونکہ نئی ویوستہ کے اندر پڑھائی اور نوکری میں اب موقع نہیں مل پائے گا یہ دھوکہ دیا ہے انہوں نے اور اس لئے کیونکہ دو شپت لے کر کے یہ آگے بڑھ رہے ہیں اس لئے بڑھے لی کے لوگوں سے ہم آپ سے بسیز نویدن کرنے آئے ہیں اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا کسی کو بھی اور ابھی تو تھوڑا بہت سماج بادیوں نے کام کیا تھا جب آپ نے کچھ بیدھائک اور بڑی سنکھیا میں ہماری سرکار بنانے کا کام کیا تھا آس پاس کے لوگوں نے اس کے بعد بیدھان سوا کا چھنا ہونا ہے لوگ سوا تو دیش کے چوکی دار کا بھاگت ہے کرے گا چوکی رہے گی کہ نہیں رہے گی کہ چوکی چھن جائے گی اس لئے چوکی چھننے کا چناہ ہے بتاؤ چوکی چھنو گے کہ نہیں چھنو گے یہ تب ہی چھن پاؤ گے جب بوٹ پڑھنے کی آواز آپ کے کان میں چھنی گئی ہو بتاؤ ادھر جو پہلے چھنوے بوٹ پڑھیں اس کی آواز آپ کے کان تک پہنچی کہ نہیں پہنچی وہاں بوٹ اتنا تیج پڑھا ہے اتنی تیج بوٹ کی بارش ہوئی ہے کہ سب کچھ سنائی دے رہا ہے ہاں تک بتاؤ آپ بھی اتنی تیج بارش کرو گے بوٹ کی کہ نہیں کرو گے کہ آگے کے چھنڈ کے سنائی دے جائیں اس لئے ہم آپ سے امید کرتے اس بھروسے کے ساتھ کہ بریلی بھی جتائیں گے اور بہجن سماج پاڑ جی کی پرتیاسی روشی عبیرہ جی عاملہ ان کو بھی جتائیں گے اور ایسے ویسے مجھ جتائیے اچھے ووٹوں سے جتائیے بولو جتاؤ گے کی نہیں جتاؤ گے ارے کہاں ان سے نیا بھارت بنوارے ہو جو خود پرانے ہو گئے ہیں اگر نیا بھارت بنانا ہے تو نئے لوگوں کو موقع دیجئے اور نیا پردھان منتری بنے گا تب ہی دیش کے نیا وکاس ہوگا ورنہ وہی پرانا ہوتا رہے گا خلو نیا پردھان منتری دو گے کہ نہیں دو گے تو پھر اس مہا گڑوندن کو جتائیے ایک ایک بورٹ سائیکل اور ہاتھی پر دیجئے یہی میں نویدن آپ سب سے کرنا آیا میں دھنوا دیتا ہوں وسیم لیکن اس چنان میں مجھے خوشی ازوات کی سب ایک ساتھ ہیں یہ سب الگ لگ ہیں لیکن سب کے لئے سائیکل اور ہاتھی ہے کوئی سائیکل ہاتھی سے الگ نہیں ہے سب کے سب بورٹ وہی پر ڈالنے جا رہے ہیں اس لئے جو یہاں بھائی چارے کی سنسکتی ہے جو یہاں سے پیغام جاتا ہے مانبتہ کا پیار کا محبت کا وہ ایک بار پھر جائے یہاں پر کیونکہ دوسرے لوگ کی نظر میں بھیدواب ہے وہ کھانے کے بھیدواب دیکھتے ہیں پہناوے کا بھیدواب دیکھتے ہیں وہ ہر طریقے کا بھیدواب نظر آ جاتا ہے رنگ کا بھی اگر انہیں لال بطی ہری بطی دکھائی دے جائے تو پتہ نہیں کیا کہنے لگیں ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اس لئے یہاں سے جتا کر گئے ایک ایک بوٹ سائیکل اور ہاتھی پہ ڈال دینا یہی نیویدن میں آپ سب سے کرنا ہوں آپ سب کو بہت بہت بدھائی بہت بہت دھنیوید اس احتیاط سے کارکرم کے لئے میں بہت بہت دھنیوید دیتا ہوں سب نیتاؤں کا کارکر کرتا ہوں کو ہمارے یوبا سنگٹھنوں کے ساتھ ہی مانی راستی اتیق جی کو گزا بھیٹ کرنا چاہتے ہیں میں انروض کروں ہمارے یوبا ساتھیوں سے بھائی کو گزا بھیٹ کر سوغط کریں انمول تیباری فیج محمد احمد خان ٹیٹو سید عبد ڈلی یہ لوگ آجائیں گزا بیٹ کریں ماندی راستیت دیکھ جی کو آشو خان آجائیں آجائیں یہ فیض محمد اٹیو خان کہا ہے محمد